سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں سارا کھیل اکل کا ہے کائے کا ہے؟ اکل کا کھیل ہے اس دنیا میں ہمیں اکل کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اکل سے سب سے پہلے ہمیں جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا سچا علم سمجھنا ہے اللہ کا سچا دین سمجھنا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات؟ جب ہم اللہ کا دین سمجھ جائیں گے تو انسان کے دل دماغ میں دنیا کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس کی اکل دنیا ہی کو سب کو سمجھتی ہے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات؟ پھر جراسی چیز اس سے کوئی نقصان دے دے تو اس کا گھبرات ہو جاتی ہے پیدا اور جراسی کوئی خوشی لکھ جائے تو گھبرات پیدا حالانکہ وہ اندھیرے میں ہیں اس جندگی کی حقیقت جانتا نہیں انسان ابھی یہ دنیا کی جندگی ایسی ہے کہ یہاں ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کی باتصاحت کے طاقت کے نیچے کہہ دیں اللہ باتصاحت ہے ہم اس کی باتصاحت سے بھار نہیں ہیں ہمیں ان کی گردنوں میں ٹاک ڈال دیئے ہیں تو ہی بار یہ بات؟ اب ہماری یہ جندگی ایسی ہے کہ اس جندگی میں پتانی اگلے پل میں اگلے بقت میں کونسی مصیبت ہمیں گھر لے؟ کونسی پریسانی ہمیں گھر لے؟ کوئی پتہ نہیں ہے موت آ جائے؟ کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ جندگی بہت بیکار جندگی ہے بہت ناپیدار جندگی ہے اس جندگی سے دل نہیں لگانا جندگی کو جو سمجھا جندگی پر ہوتا ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا اور جندگی کو بہت کچھ سمجھا وہ پھر جندگی پر ہوتا ہے چو روتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جندگی ہے میری جو کچھ ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے اللہ کی طرف سے اندہ جس نے کائنات بنائی ہے دنیا میں جلم جاستی ہو رہی ہے وہ سب کا فیصلہ کرے گا موت کے بعد کچھ نہیں ہے انسان مٹی مل گیا وہ سمجھتا ہے موت ختم ہونے کا نام ہے انسان کو موت انسان کے ختم ہونے کا نام ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ بس میری جندگی یہی ہے جو کچھ ہے لہٰذا میں بیمانی کروں مکاری کروں جو بھی کروں جو کچھ کروں کچھ بھی کر کے اسے کامیاب کروں کچھ بھی کر کے کامیاب کروں اسے پھر کیا ہوگا جراسی کوئی تکھلیپ آگئی تو بیکار ایک دم دل گھبرائے گا ہے یہ کیوں ہو گیا ہے نا اور جراسی کوئی خوشی آئی تو انہیں جے لی جائے گی جب ہم اللہ کا علم حاصل کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ بھئی میں کہاں سے آیا ہوں اسے معافی اور ادھار پون اور اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں مر کے جاؤں گا کہاں ایک دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں تو کہاں سے آیا ہوں ایک انسان تحقیق کرے گا تو اسے معلوم پڑے گا کہ میرا ایک مالک ہے اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے پیدا کر کے ہم انکت کر رہے ہیں یہ آنکھناک کان میں نے خود نہیں بنائی اب اس دنیا میں کیوں آیا ہوں پھر اسے رسول کے بارے میں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کے نبی دھرتی پہ آتے ہیں مالک انسانوں میں سے انسان چن کر چھانٹ کر دھرتی پہ بھیجتا ہے اور پھر نبی کے دورا ہمیں ایک جندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے حرام حلال تم کچھ نہیں ہو میرے بندے اس پہ چل اور اس پہ نہ چل قرآن اور حدیث کیا ہے سنسار کے سچے مالک کا حکم ہے اس میں انسان کے لئے بتایا گیا ہے کیا چیز تیرے لئے نقصان دائک ہے اور کیا چیز فائدہ مند ہے تیرے مالک کا اس میں حکم ہے ایک نیم ہے ایک قانون ہے تو اس میں حرام ہے حلال ہے حرام کا مطلب جس سے روکا گیا حلال کا مطلب جس کا حکم دیا گیا تو معلوم یہ پڑھی کہ میں کہاں سے آیا ہوں میرا ایک مالک اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں مالک اپنے حکم بھیجتا ہے رسول کے جریئے سے تو میرا دنیا میں امتحان چل رہا ہے وہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بندے یہ حرام ہے اس پہ نہ چل یہ حلال ہے اس پہ چل دنیا میں تجھے میں نے بھیجا ہے میں اپنے حکم بھی بھیج رہا ہوں میرے حکم پچل دنیا میں اب میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا تو اس میں معلوم جب تحقیق کرے گا تو معلوم ہوگا کہ موت کے بعد ایک اور جندگی ہے ایک اور دنیا ہے جو میں نے اس دنیا میں کرم کیے ہیں اس کا فل مجھے وہاں ملے گا سمجھ معاقی بات اب اس بات کو انسانی اکل انسانی دل دماغ بڑی مشکل سے سمجھ پاتا ہے سمجھ لیں بات کو بڑے بڑے لوگ مات کھا گئے اس چیز میں چونکہ آنکھوں سے دکھ رہا ہے نا کہ انسان مٹی مل رہا ہے ارے بھئی کہاں ہیں دنیا دوسری کہاں ہیں جندگی آخرت کی کہاں ہیں پر لوگ کا جیون کہاں ہیں موت کے بعد کی جندگی تم ویسی کہہ رہے ہو دکھاؤ نا کہاں ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت عقل لڑانی پڑے گی ہمیں تب جا کر ہماری عقل کو پورے دلائل مل جائیں تب ہم سمجھ پائیں گے کہ ہماری عقل کو دلیل مل جائے گی تو دل میں بات ٹھکے گی اور پھر یقین بنے گا یاد رکھنا امتحان میں پرکچہ میں خالی پرسن دی جاتے ہیں سوال جواب نہیں دی جاتے اتر نہیں دی جاتے پیپر لیک بھی نہیں کیا جاتا اگر صحیح انصاف سے پیپر کی جائیں تو پیپر لیک بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دنیا جو بنائی ہے بنانے والے نے اللہ نے یہ صرف امتحان کے لیے پرکچہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے سمجھواریے بات تو یہ دنیا جو ہے امتحان کا جہان ہے پرکچہ کا جہان ہے ٹیسٹ لینے کا جہان ہے پیپر لینے کا جہان ہے اب چنانچہ پرسن ہی پرسن ہیں سب ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ موت کے بعد زندگی ہے ہماری آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ انسان مٹی مل رہا ہے قرآن بتا رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے پھر قرآن سے پوچھو زندگی کیسے ہے موت کے بعد قرآن کہتا ہے گوھر کرو ایک تمہارا مالک ہے جو تمہارے کرم کرنے کے لیے روز دن نکال دیتا ہے تاکہ تم کرم کرو تمہیں جندگی کا ایک سمیں دیا گیا ہے تاکہ تم اس مدد کو پورا کرو اس سمیں کو پورا کرو اور جو کچھ تم کرم کر رہے ہو نا اللہ کے سامنے یہ کھلی کتاب ہے تمہاری یہ کائنات پوری اللہ کے سامنے کھلی کتاب ہے ایک جرہ بھی اللہ نے چھپا ہوا نہیں ہے اللہ کو اپنی طرح انسان مسلت سمجھنا کہ بس آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے ہی خبر نہیں ہے آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے ہی خبر نہیں دائیں کی خبر نہیں بائیں کی خبر نہیں نیچے ہی خبر نہیں اوپر ہی خبر نہیں اللہ ایک وہ عجیب ہستی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا ہے نیچے بھی دیکھتا ہے اللہ کے سامنے پوری کائنات کھلی کتاب ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے باجے بدبخت کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے گناہ خود بھول گیا جب میں اپنے گناہ کر کے خود بھول گیا تو اللہ کو کہاں سے یاد ہوں گے اللہ تعالیٰ کہاں سے یاد کر لے گا میں گناہ کرنے والے جب خود بھول گیا تو اللہ کو کیا پتا چھوٹی بدھی کے لوگ فرمایا کہ اللہ بھول سے پاک ہے اللہ جلم سے پاک جاستی سے پاک بھول سے پاک وہ ایک عجیب ہستی ہے فرمایا کہ بندے جب تُو مر کے آئے گا یہ خیال مت کری ہو مجھے تیری خبر نہیں ہے جب تُو مر کے میرے پاس آئے گا تو تُو کیا کیا کر کے آئے گا دنیا سے تیری مجھے اب بھی خبر ہے اور جب بھی خبر ہوگی دنیا میں تُو نے کیا 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 ایک حرکت مجھے سب کی خبر ہے سمجھ ماری بات ہاں تو باجے بدوقت گنہگار ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب انہیں سمجھاو اگر ہے کہ بھئی گناہ سے باج آ جاؤ مت پرستی مت کرو جلم جاستی مت کرو جنہ کھوری مت کرو سراب کھوری مت کرو جوہ کھوری مت کرو گناہ سے باج آ جاؤ ورنہ جہنم کی آگے موت کے بعد تُو چاہتے ہیں پتا ہے کہ وہ جہنم میں بھی جندگی ہے بھئی ایک کہ ہاں کہ وہ جندگی ہے نا وہ بھی کبھی موت نہ آئے گی وہاں کہاں اور کیا کہتے ہیں جہنم میں آرام سے ہکہ پیا کریں گے آگ ہوگی نا ماں جنت مالا کو نہ ملے گا ہکہ ماں کو جنت ماغ ہوگی جہنم میں آرام سے ہکہ پیا کریں گے مجھے کریں گے قرآن میں جواب آیا جہنم کی جندگی ایسی ہے نہ تُو وہاں جیے گا نہ تُو وہاں مرے گا ہمیسہ تلپتا رہے گا تو تُو پھر ہکہ کھاں سے پیا گا نہ تُو وہاں جیے گا نہ مرے گا ہمیسہ تلپتا رہے گا پھر تُو ہکہ کھاں سے پیا گا بھئی آج تُجھے اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے اور آج اس فریویل کا اس چھوٹ کا تُو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے ان قریب تُجھے سجا ایسی ملنے والی ہے اس کی کہ تُجھے ہائے ہائے کے سوا حقے کی تو بہت بڑی بات ہے تُجھے بات کرنے کا موقع نہ ملے گا تُو ہائے ہائے کرے گا وہاں کسی انسان کی انگلی اگر آگ پہ رکھ دو تو وہ ہائے ہائے کرے گا بات کرے گا جب جہنم میں پورا سریر جلے گا تو تُو وہاں ہکہ پیے گا بات کرے گا یا ہائے ہائے کرے گا اس لئے بڑے بڑے گنہگار پڑے ہوئے ہیں اللہ رحم کرے ان کے حال پر وہ جانتے نہیں اللہ کی جہنم کو وہ جانتے نہیں اللہ کی حجاب کو اور دیکھو جندگی کتنی عجیب ہے یہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ابھی کوئی سخس بیٹھا ہے اسے اللہ کی دین کی دعوت دو میں نے دعوت دیتا ہوں لوگوں کو آج بھی میں نے ایک سخس کو دعوت دی تو گیر مسلم بھائی تھا ہمارا وہ اور وہ فوراں جو ہے میں سسیدھی بات کری پیار محبت سے کیونکہ ہمارا تو کام ہے ہر انسان سے محبت کرنا خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا اور دوسرے کوئی بچانا اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا تو میں نے دعوت دیتا ہوں بڑا ٹیڑا جہالت میں ایک دم جو ہے ٹیڑی بات کرنے لگا میں نرمی سے بات کروں وہ گرمی سے بات کریں سمجھ میں آرہی ہے بات تو میں نے اس بھائی کو دعوت دی اب میں نرمی سے بات کروں وہ گرمی سے بات کریں اب چونکہ آج کے محول میں اب وہ جیسے عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر دھوکا اور جھوٹ اوپر اوپر فیلا ہوا ہے سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے تو وہ عام طور پر دھوکے میں کھیلنے والا آدمی تھا سچائی سے اندھا اب اس کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے اس کو اس بات کا ہو سی نہیں ہے وہ تو جہالت کو اپنی کو بڑا چلا کے پیس کر رہا ہے نا بڑا ہی کو حالانکہ اس کی جمیر جانتا ہے کہ میں غلط ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات کیسے جانتا ہے بھئی مسئلنے ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی کسیدہ آدمی ہے اور بھلا آدمی ہے اب کئی سارے لوگ چار پانچھے لوگ بے ایمان مل کر کے اس کا بے وقوب بنایا اور اسے پیٹ بھی آئے سمجھیں بات کو اب وہاں تو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی گلتی کو جو ہے گلتی نامان کر کے اس کا بے وقوب بنایا تو اب آدمی جو ہے کنفی ہوتا ہے نا اچھا آدمی بھی کہا میری گلتی تھی یا اسی گلتی تھی وہ کنفی ہوگا تھوڑا دیر کے لیے لیکن جب یہ لوٹ کے آئے آپ اسما کے لئے بیٹھے تھے پھر تھٹے مار رہے ہیں ارے کہ یار ہم نے بیچارے گریب کو مارایا ارے یار ہم ہی غلط ہیں یہ جمیر کی آواز ہے انتراتمہ کی آواز ہے تو اس بنا پر ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اچھے کو بھی پتا ہے میں کیا ہوں اللہ کی قدرت سب پر ہاوی ہے سب کو پتا ہے ہر چلنے والے کو میں کس راستے پر چلنا ہوں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کوئی اللہ پر تحمد نہ لگا سکے گا ولکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا جہنمی کہیں گے میں ہوں ہی اس لاکھ میں جہنم کما کے آیا یا اللہ بے سکتو جالب نہیں ہے تو نے صحیح فیصلہ کیا سمجھنا ہی بات رہا ہے تو اب وہ جو ہے اوپری طور پر بات کرے اور دھوکے کی بات کرے میں نے کہا بھائی دیکھو تم جو یہاں بیٹھے ہو میں نے اپنے من میں میرے کھیال آیا اللہ جگانے والا ہے من کی یہ آدمی بیٹھا ہے اور یہ ایک اچھی بات ماننے کو تیار نہیں اچھائی کا مقابلہ برائی سے کر رہا ہے بار بار من کی یار بڑا عجیب سسٹم ہے اور بڑی عجیب گفلت ہے دنیا کی اللہ نے یہ میں اس کی چہرے کو دیکھا اور من کی یار یہ ہوش اس کو دیا ہے اللہ نے کچھ سمیہ کیلئے اور اس کی جان اللہ کے کبجے میں ہے اور منی میں نصیت حاصل کر رہا ہوں اس کو منی من میں سوچ کر کے سوچ رہا ہوں من میں میں جتنا انسان دعوت دے گا نا اللہ کے دین کی اتنے ہی امان بنتا ہے اس کا من نے کہا یار یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے اس کو کچھ سمیہ کیلئے اللہ نے ہوش دے دیا ہے اور تھوڑی سی جندگی دے دیئے اور اس کا امتحان لیا ہے اور اس کی جان اللہ کے کبجے میں ہے اس کو اپنی جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ابھی مر جائے لیکن پھر بھی بکاری سے باج نہیں آ رہا بھائی دنیا کی حالان کی ہے نادان وہ چاہے وہ میرا مزہ کڑا رہا ہے چاہے وہ اچھائی کا مزہ کڑا رہا ہے لیکن وہ خود ہے نادان کیسے نادان ہے کہ وہ برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے دردناک سجا ہے جس دن میرا دم نکلے گا ساید وہ پروپٹی ڈیلر تھا اس نے پتا نہ کیا کیا ہوگا اس کی زمین دوائی اس کا یہ کیا اس کا یہ کیا جو خود بے ایمان ہوگا وہ دوسرے کو بے ایمان سمجھے گا اپنی جہنیت میں جس کی گھٹیا سوچ گندی سوچ اندر سے نیچر خراب سنسکار خراب اخلاق خراب نیت خراب جہنیت اندر کی گندی سوچ گھٹیا وہ سامنے والے اپنے پر ایسی دیکھتا ہے من کا یار بڑی عجیب گفلت ہے بھئی تو اللہ تعالی جگہتا آئے پھر بندے کو کہ بندے تُو نے میری راہ میں میری تعریف تُو نے فلان سے کری اور تُو نے میرے بندے کو میری طرف لانا چاہا تو تُو نے میری طرف بڑھا اور تُو نے میرے لئے تھوڑی سی مسکت اٹھائی تو میں کسی کے مجدوری جایا نہیں کرتا میں تجھے اس کا نگت بدلہ دنیا میں دوں گا کہ تجھے سچائی کے حوث ملاؤں گا اور تجھے سچائی دکھاؤں گا اللہ نے دکھائی مجھے اللہ تعالی ہر بار دکھاتا ہے جتنی دعوت دیتے ہیں یہ تُو نے اللہ تعالی حوث ملاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے سمجھ میں آتی یہ بات تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب وہ بہت ٹیڑا بولنے لگا جتنا میں نرم بات کروں اتنی گرمی پہ آئے وہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب جو ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنی حالت دیکھئی آپ بال سفید ہو گئے آپ کے زندگی کا زیادہ حصہ بھی چکا ہے تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے تم کدھر کو جا رہے ہو موت کی طرف اور سوچ تمہاری کہاں ہیں دنیا میں مگر اس کے باوجود اس نے تمہارا سریر دن پر دن موت کی طرف جا رہا ہے اور تم دنیا میں ہمیسا جینا چاہ رہا ہے ہمیسا جینا کی خواب دیکھ رہا ہے یہ کتنا ملا دھوکہ ہے من کی جان کا ایک مالک ہے جو موت کے بعد انقریب حساب لے گا یہ جندگی امتحان کیلئے ملی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ہماری جان اس کے قبضے میں ہے اور اچھے انسانوں کو بہترین جیبن دے گا اور برے انسانوں کو سجا دے گا اس نے کہا کون سی جندگی ہے موت کے بعد اب وہ بحث کرنے پہ آ گیا اب دلائل تو اس آدمی کو دی جائیں گے جو آدمی سمجھدار ہو اور سمجھے اور مانے جو آدمی کھالی محج بحث کر رہا ہو اور جھگڑا کرنا چاہ رہا ہو تو پھر اللہ تعالی سمجھا دیتا ہے نا انسان کو کہ بندے یہ آدمی سمجھنے والا نہیں ہے یہ آدمی نصیت حاصل کرنے والا نہیں ہے یہ آدمی جھگڑا کرنے والا ہے تو ایسے بہت لوگ ہیں جن سے سیطان کھیلتا ہے اور ایسے لوگ آپ کو جو ہے ہر بستی میں ہر سہر میں ملیں گے آپ کو جرور کم سے کم سو پرسینٹ میں سے جہاں نہیں تو چار پانچ پرسینٹ تو ملیں گے آپ کو جو انسانی سکل میں سیطان ہے وہ نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں کسی کی وہ صرف جھگڑا کرنا جانتے ہیں فساد فیلانا جانتے ہیں قتل و گارت کرنا جانتے ہیں دھرتی پہ جلم جاستی کرنا جانتے ہیں سمجھے جھوٹ بولنا مکاری کرنا بیمانی کرنا دلال گیری کرنا حرام کے مال کمانا لوٹ مار کرنا وہ صرف یہ جانتے ہیں تو اب میں نے اس سے کہا اس نے کہا کہ موت کے بعد کونسی جندگی ہے جو ہوتا ہی ہوتا ہے میں نے کہا منگی بھائی اتنے لوگ عدالت میں چکر کٹ کٹ کے مر گئے گریب انہیں انصاف نہ ملا یہاں کس کا فیصلہ ہو رہا ہے کتنے جالیم حرام کے مال کمہ کمہ کے مر گئے حرام کے مال کھا کھا کے مر گئے دنیا میں سجادہ ملی انہیں کانون بھی ان کی جیم میں رہا ایک ایک آدمی نے سو سو مٹر کیے سو مٹر کرنے والوں کیا سجادہ ہو گئے آپ اسے فانسی لگا دو گئے لیکن مٹر اس نے سو کیے تھے آپ نے اس کو ایک کو فانسی لگا دی ایک کو فانسی لگانے کے بعد بھی اس کے سر پر ننیان میں کتل کا جو بوجھے وہ کہا جائے گا بھئی دنیا میں اس کا فیصلہ کہا ہوا اللہ نے فرمایا قرآن میں جتنے بھی انسان نے مڈر کیے ہیں اتنی ہی بار ہم اسے نئی کھال دیں گے جہنم کے اندر جلائیں گے پھر نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے پھر نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے تو یاد رکھنا دنیا کے انسان کبھی صحیح انصاف کری نہیں سکتے ہیں جس نے انسان کو بنایا ہے جو کائنات کا مالک ہے اس نے قرآن میں کہا ہے مالک ام الدین میں بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہوں ایک ایک سانس کا حساب لوں گا اور صحیح صحیح بدلہ دلاؤں گا اور صحیح صحیح فیصلہ کروں گا تو میں نے اس سے کہا جب وہ بیعث کرنے بہت آ گیا دلیل نہ سمجھ میں آ رہی اس کے تو میں نے کہا اس سے بھائی تمہارے اندر اہنکار ہے اور گھمند ہے اس لیے اللہ نے تمہیں سچائی سے اندھا کر دیا ہے سچائی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سچائی اور اچھائی تمہیں کڑوی لگ رہی ہے اور بری لگ رہی ہے اور برائی تمہیں اچھی لگتی ہے تم نے اللہ کی رچنا جو اللہ نے بنائی تھی تمہارے اندر اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گھرات تم نے اس کا بڑا گرک کر لیا اس لیے تمہاری سمجھ خراب ہو چکی ہے تمہاری اکل خراب ہو چکی ہے اب اکل جب خراب ہو جائے تو کس سے ٹھیک کرائیں جس نے اکل کو بنایا ہے تو اب اکل ٹھیک کرانے کے لیے سب سے پہلے قرآن میں کیا کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پالنہار ہے تو اللہ کی تعریف پر راجی ہو جاؤ اور حرام کی دولت سے نیت ہٹاؤ چونکہ اللہ پالنے والا ہے ہر صورت میں پالے گا وہ جس نے پیڑ لگایا وہی بھرے گا نیت کو صحیح کرو برائی سے بچو حرام روجی سے بچو اللہ کی تعریف پر راجی ہو کر محتاج بن کر اس کی بات سنو اور جو کام اللہ کو پسند ہیں ان کو کرو گریبوں کو دان دینا گریبوں کو کھیرات دینا جکات دینا اللہ اس سے راجی ہوتا ہے ایسے کام کرو دوسروں کے مدد کرو لوگوں کے ساتھ احسان کرو بھلائی کرو پھر اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے سچائی دکھا دے میری عقل کو ٹھیک کر دے میں اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا میں بھی کلپر سے دنیا میں آ گیا یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے تو چلاتا ہوا آ رہا ہے اس کو تجھے ہی اس کائنات کا سسٹم پتا ہے سچائی مجھے دکھا اس سے پہلے کی موتہ جائے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عقل کو ٹھیک کرے گا بگڑی ہی عقل صدار دے گا جب اللہ کی خوش کرو گے اور پھر وہ ایک سمجھ دے گا اور دنیا کا دھو کاتا دے گا پھر انسان کو سمجھ میں آئے گی بات اور پھر انسان جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچ جائے گا ورنہ مرنے کے بعد دردنا کجاب ہے دنیا کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے جیاد رکھیں جو موت کے بعد معاملہ آ رہا ہے تو میں نے اس سے کہا بھائی موت کے بعد جندگی ہے ہمارا ایک مالک ہے یہ بات ہمارے دنیا میں سمجھ میں آ چکی ہے ہماری سمجھ میں آ چکی ہے دل دماغ میں بیٹھ چکی ہے ہمارا دنیا کے دھوکہ ہٹ چکا ہے اسی لئے ہم دھرتی پر جلم جاستی نہیں کرتے اور نہ ہمارا دھرم جلم جاستی کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ دھرم ہی کیا ہے جلم جاستی فیلہ ہے تمہارے یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ تم سمجھنا نہیں چاہتے تم اپنے اہنکار میں پڑے ہوئے تمہیں جروت نہیں ہے اللہ کی ہے نا تمہیں اللہ کی جروت نہیں ہے تو اللہ تو بینیاج ہے اللہ کو کس کی جروت ہے اگر تم اللہ کی خوج کرو گے محنت کرو گے تو تم اپنے بھلے کے لئے کرو گے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اللہ کا انام پاؤ گے اللہ تو بینیاج ہے تو اس لئے یہ بات تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے اس نے تمہیں جیون دیا ہے وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے تمہیں چھوٹ دے رکھیے دنیا کے اندر اور پھر موت کے بعد تمہارا حساب لے گا اچھے کرم کیے جنت میں ڈالے گا برے کرم کیے جہنم میں ڈالے گا تمہارے یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن سمجھ میں تمہارے کب آئے گی اگر تمہاری یہی نیتی رہی تو پھر تمہارے موت پہ سمجھ میں آئے گی جب دنیا کا جو تمہارا مالک ہٹا کر رکھانا ہے جب موت پہ ایک دم ختم ہوگا سب رشتے ناتے سب ختم ہوں گے دنیا ساری ختم ہوگی دنیا کا جو کچھ ہے سب جیرو ہو جائے گا ختم اور پھر اس مالک کے طرف جب دوسری جندگی میں آگ کھلیں گی موت کے فرشتے آئیں گے اس وقت تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے پھر کچھ نہیں بنے گا پھر امتحان کا سمیں پورا ہو چکا ہوگا پھر پرکچھا کا سمیں پورا ہو چکا ہوگا پھر ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکے ہوگئے پھر اپنا یہ اہنکار میں بولا ہوا لب جت میں بہت برا دکھائی دے گا کاس میں گور کرتا ہاں کہا جائے گا اگر تُو چاہتا تجھے اتنا دیون ملا تھا تُو اگر چاہتا تو اللہ کی خوج کر کے اس وراجی کر کے آ سکتا تھا اور جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا اور اللہ کا ہمیشہ کا انعام جنت کا پا سکتا تھا انسان بھی خود کرے گا کہ ہاں بے سک اگر میں چاہتا تو میرے پاس بہت موقع تھے بہت موقع تھے مجھے سمجھانے والے آئے تھے میں کاس گور کرتا میں سوچ و بچار کرتا لیکن ہائے میں مارا گیا برباد ہو گیا تو میں نے کہا بھائی اگر تمہاری یہی نیتی رہی تو پھر تمہیں موت پر ہو سائے گا تمہیں یہ بات موت پر سمجھ میں آئے گی ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے نہ تم اپنی کتاب میں نے پھر پوچھا کر تمہاری کتاب کا تمہیں پتا ہے تمہارا برہم سترا کیا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے میں نے کہا اکم براہم دیوٹیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے جراسہ بھی نہیں ہے تو پھر تم موت پوچھا کیوں کرتے ہو 33 کروڑ دیوی دیتا کیوں مانتے ہو ناتس سے پرتیماستی اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹنگ نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے تو پھر تم موت کی پوچھا کیوں کرتے ہو پھر تم پرتیما آکار کیوں بناتے ہو اب اس کے پاس جواب نہیں انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں دھرم کا تو جب تمہیں دھرم کا پتا نہیں تمہیں اپنی دھرم کا پتا نہیں تمہیں اپنی کتابوں کا پتا نہیں تم دھرم کے بارے میں جانتے نہیں تم اسلام دھرم سے اتنی ناپرد کر رہے ہو میں نے کہا بھائی کچھ تو گوھر کر سب کا مالک ایک ہے سچا درم اس کا اسلام ہے اس لئے سیطان اسلام کے نام سے انسان کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اسلام کے قریب نہ جائے اسے پتا ہے اسلام درم سچا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں کی جائے تر بھیڑ کو جہنم کی آگ کا ایندن بناوں سچائی سے بھٹکا دوں اللہ سے دور کر دوں منگی بار بار تمہیں جتلا رہے ہو تمہیں مسلمان سے نفرت ہے اسلام مذہب سے نفرت ہے میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات کو سیطان تم سے کھیل رہا ہے میں جانتا ہوں لیکن بھائی سب کا مالک ایک ہے اس کی طرف گوھر کرو لیکن اس سے کہا کوئی اچھی بات سمجھنا رہی ہے پھر میں نے لاشت میں کہا کہ نہ تم اپنا درم جانتے ہو نہ دوسرے درم کا تمہیں گیان ہے تم اندرکار میں ڈوبے ہوئے ہو نہ تم خدا کو مانتے ہو نہ تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو مانتے ہو پرمیسور کو مانتے ہو اور نہ تم موت کے بعد کی جنجلی کو مانتے ہو تم صرف اسی جیون کو مانتے ہو اسی لیے تم جلم جاستی دھرتی پر کرتے ہو سمجھ ماری بات یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ستہ میں آج انہیں نہ تو اپنے درم کا گیان ہیں یہ صرف اوپری طور پر سیطان کے جو ہے غلط خیالوں پر چلنے والے لوگ ہیں اور سیطان کے سارے وعدے دھوکے ہیں یہ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے سب کچھ کنٹرول میں کر لو پیسہ سب لوٹ لو سب برباد کر دو دیس کو ہمارا کام بن جائے اللہ تعالی جن دی کا سمیں پورا قرارہ ہے جن دن وہ سمیں پورا ہو گیا سب ختم ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا سب ہمیں ایسا کے لئے توائی کا جریہ بن جائے گا سمجھے تو نہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ میرا ایک مالک ہے نہ تم اس سے ڈرتے ہو کہ مجھ سے حساب لے گا نہ تم موت کے بعد کی زندگی مانتے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو بھی تم اللہ اگر چاہے تم ایک سانس نہ لے سکو تمہارا ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے وہ ایک قدم نہ رکھ سکے انسان اس لئے کرتے ہو اس نے چھوٹ دیا رکھی ہے تمہیں جندگی جینہ کا ایک سمیں دے دیا ہے تم جو تمہارے سریر میں جو طاقت ہے تمہارے سریر میں جو طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے جو کھا پی ہو رہے ہو سب اللہ کی نعمت ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے سب اللہ کا ہے ابھی سمجھ میں نیاری بقت آئے گی سمجھ میں پھر موت پر آئی پھر کیا بنا گا تو سب کچھ اللہ کا ہے نہ تم اللہ کو مانتے نہ تم اپنا دھرم جانتے نہ اسلام دھرم کو جانتے نہ تم موت کے بعد کی زندگی کو جانتے نہ تم اللہ سے ڈرتے اس لئے تم جرم جاستی کرتے ہو تمہارا دھرم صرف جرم جاستی ہے سیطان کا راستہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور سیطان کا راستہ جاتا ہے جہنم کی طرف اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے انکار کریں ہم ان کو کبھی بھی جنت کا راستہ نہیں دکھائے کرتے سوائے جہنم کے راستے کے اللہ ان کو پھر جہنم کی راہ دکھائے کرتا ہے اگر اچھی بات ان سے کہی جائے تو اس کو صحیح سے سنیں گے بھی نہیں نہ سمجھ میں آئے گی اگر بری بات کہیں سے دیکھ جائے تو اس پر فوراں چلنا شروع کر دیں گے بری بات کو فوراں سمجھ بھی جائیں گے اور اس پر چلنا شروع کر دیں گے یہ جہنم کا راستہ یاد رکھیں تو من کا اسی لیے جو ہے نا تم لوگ دردی میں جرم جاستی کرتے ہو اور تم جیسی لوگ ہیں جو جگہ جگہ ہیں ہر گاؤں میں ہر سہر میں اور ستہ میں جو انسانیت میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں انسانی سکل میں سیطان ہے اس لیے بھائی میں تمہارے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیطان کے چنگل سے بچو جس دن موت آئے گی بڑا رہنا پڑے گا پھر بچانے والا کوئی نہ ہوگا اللہ اپنی طاقت ہی دکھائیتا ہے دنیا میں جب موت بھیجے گا نا وہ دنیا کی کوئی طاقت چھوانی سکتی موت سے تو یہیں پر سمجھ جاؤ اس چیز کو اور بھئی گوھر کرو اس چیز کو اور سمجھنے کی کوشش کرو تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا اچھے بڑے لوگوں سے بھری پڑی ہے جب بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہو یا کہیں بھی کچھ سے برطاوہ کرنا ہو تو پہلے انسان کو جاچ لو اچھا ہے کہ برا ہے اگر کوئی برا انسان تمہارا اس سے کوئی واسطہ پڑ جائے سمجھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاؤ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جہاں بھی جس سے ملے گا وہاں اللہ کے دین کی دعوت دے گا اللہ کی تعریف کرے گا اللہ کی توہیر بیان کرے گا ہاں یہ مومن کی پہچان ہے جہاں بھی جاؤ اللہ کی تعریف کرو اور اگر تمہارا پالا بڑے آدمی سے پڑ جائے برطاوہ تمہیں دیکھ جائے کہ یہ آدمی نہ نسیت حاصل کرنے والا ہے نہ سمجھ رکھنے والا ہے نہ سننے والا ہے اچھی بات کو بلکہ یہ جھگڑا کرنے والا ہے تو اس سے بھئی جادے بات نہ کرو اس سے سلام کر کے نکل جاؤ یہ یاد رکھو یہ اللہ کا حکم ہے سیدھی راہ تو اللہ کیے ٹیڑھی راہ سیطان کیے اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرے دین کو سیدھی راہ سے سمجھیں انہی کو سمجھاؤ جو ٹیڑھی راہ پکڑیں جھگڑے پہ آ جائیں جہارت پہ آ جائیں ان سے سلام کر کے نکل جاؤ کیونکہ میرے نیک بندے ان کی پہچان یہ ہے جب جاہل ان سے جہارت پہ آتے ہیں برے سبد بولتے ہیں گندے سبد بولتے ہیں تو وہ اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھرائی سے جواب دے کر سلام کر کے نکل جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو امن سانتی کو پسند کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دھرتی پہ سے برائی کو مٹانے کی محنت کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں سمجھ ماری ہے بات؟ ہاں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں دھرتی پہ برائی فیل رہی ہے اس سے خلاف جہاد کرتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہر روح ہر آتما ہر انسان کو چھوڑا جاتا ہے اور جندگی کا ایک وقت دیا جاتا ہے ہر روح کو دنیا میں اللہ کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے اور جندگی کا ایک سمیں ایک وقت اس کو تیہ کر کے دیا جاتا ہے امتحان کے لئے پرکچھا لینے کے لئے ٹیسٹ لینے کے لئے کہ جا دنیا میں اپنے مالک کی دنیا میں کھوڑ کر کے اسے راجی کر کے مر کے آ اور جنت کا مجھے کا جیون پا ورنہ سجا پا اگر دنیا میں تو بھٹک کے مر گیا اہنکار میں رہا جلم جاستی کی فساد فیلایا اللہ کے حکموں پہ نہ آیا اچھائی پہ نہ آیا تو پھر سجا پائے گا اب کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے امریکہ میں کسی انسان کو کہیں پیدا کرتا ہے کسی انسان کو کہیں پیدا کرتا ہے سمجھنا رہی بات ہر انسان کے دیون کا مقصد ہے اپنے مالک اللہ کی دنیا میں کھوڑ کر کے اسے راجی کر کے مرنا مگر انسان اس گارے مٹی کی دنیا کو جو ہے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے گفلت میں پڑا ہوا ہے اور حساب کا وقت قریب ہے موسر پر منڈا رہی ہے انسان کو پروے نہیں ہے جیسے ہم آنے والے کل کی تیاری کرتے ہیں کہ بھی میرا آنے والا کل سمر جائے اور میں جیدہ جیدہ مالیں کھٹا کروں پتہ نہیں اگلے کل میں کیسے حالات آئیں تو میرے پاس مال ہوگا مجھے دکت نہ آئے گی پیسے ہوں گے دکت نہ آئے گی پرسائی نہ ہوگی تیاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے انسان ہاں جیسے ہم آنے والے کل کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے کل قیامت کو جو ہے کل کی طرح کہتا ہے کہ تم مرو گے تم مانو تم سو گئے اور جیسے اگلے دن آتا ہے صبح کو صبح ہوتی ہے ایسے ہی تم قیامت کے دن اٹھائی جاؤ گے سمجھے کہ وہاں کے لئے تیاری کرو وہاں کے لئے عمل کر کے بھیجو جو یہاں کمائی کروگے تمہارے کرموں جو یہاں کمائی کروگے وہی بدلہ وہاں پر پاوگے اگر ایک نیکی یعنی جو ہم نیکی کمائیں گے وہاں نیکی کی سکل بن جائے گی جو برائی کمائیں گے اس برائی کی بھی سکل بن جائے گی جیسے ہم نے کوئی نیکی کمائی ایک نیکی کمانے کے بدلے میں تن پہ کپڑے مل جائیں گے جنت میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے تقویے کی بنا پر اللہ کی یاد میں جو ہے انسان کا ڈرنا در کے اللہ کی یاد میں رونا اس کی بنا پر جنت جو بھی نیک عمل ہوگا اس کی بنا پر ویسی ویسی اس کی سکل بن جائے گی اور اللہ فرمایا گا میرے بندے یہ تیری فلا نیکی کا بدلہ ہے یہ لے کپڑے پین یہ فلا نیکی کا بدلہ یہ نیکی بن گئی نیکی کی سکل بن گئی اس کی کپڑوں کے روپ میں اگر گناہ کیا ہے یتیموں کا مال کھایا ہے تو اس کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیری وحی نیکی ہے جو دنیا میں تُنے یتیموں کا مال کھایا تھا یہ اس کی سکل بن گئی ہے یہ اس کی آگ بن گئی ہے جیسے تیرے گناہ ویسی اس کی آگ سکل بن گئی ہے سمجھنا آگی بات جیسی بدی وہ بدی جو گناہ جو ہوگا اس کی سکل بن جائے گی سجا کی تو یاد رکھیں پوچھت قرآن مدید جو کتاب ہے وہ ہمیں اندیرے سے نکال کر روسنی میں لائے گی قرآن کی ایک ایک آیت جیسے آسمان میں بجلی کڑکتی ہے چمکتی ہے اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت اپنی کڑک کے ساتھ بجلی کی طرح چمکتی ہے اور انسانوں کو ڈراتی ہے اللہ سے کہ ڈر جاؤ اپنے مالک کی حکم پہ آ جاؤ ورنہ جہنم کا عجاب دردناک ہے مگر جو نشیت حاصل کرے وہ سمجھ پاتے ہیں قرآن کو وہ اس کی کڑک اس کی چمک کی آواز کو سمجھ پاتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے اس لئے یاد رکھنا دو چیزوں کے اندر اگر انسان گوھر کرے قرآن کی جو پہلی سورہ ہے اور پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو پالنے والا اگر انسان اللہ کو مانے اور اس کا دل ٹھوک جائے اس بات پر تو ہر بے ایمانی کو چھوڑ دے گا ہر غلط کام کو چھوڑ دے گا ہے ہاں اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے اور اسی بنا پر اللہ کی خوش گرے تو انشاءاللہ اس کو اللہ کی ہدایت مل جائے گی اللہ اپنی سچی راہ دکھا دے گا اگرچہ انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اللہ کی طرف سے اندہ ہو گیا اور اس دنیا کی ہرس و حوض خواہیسوں میں جو ہے لگا رہا اللہ نے حالت تو رکھی بہت خستا اور خواب دیکھ رہا ہے بہت لمبے چھوڑے تو یہ دنیا اس کے لئے مسئیبت کا عدہ بن جائے گی سمجھیں کہ انسان جو ہے حیثیت تو جو ہے اللہ نے توفیق دیئے کتنی اور سوچ ہے بہت لمبی چھوڑی جیسے مثال کے طور پر دکان تو ہے پکوڑوں کی اور ٹینسن ہے کروڑوں کی دکان تو چھوٹی سی ہے پکوڑوں کی مگر ٹینسن کروڑوں کی یہ اسے اے میرے پاس یہ بھی ہو میرے پاس وہ بھی ہو یہ بھی آ جائے وہ بھی میں کروڑ پتی بن جاؤں میں یہ ہو جاؤں میں وہ ہو جاؤں یہ صرف مہج ہوائی سوچ ہے گھٹیا سوچ ہے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال پر راجی رہے اور اللہ کے حکم پر جندگی جیے اور امن سانتی حاصل کرے دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی تو بھئی یاد رکھیں اپنی حیثیت سے زیادہ حوص کرنا ٹینسن رکھنا بیکار ہے کہ انسان لمبے چھوڑے خواب دیکھے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال پر راجی رہے اور بھئی ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں چینل سے جڑے رہیں اور چینل کے اندر جا کر سبی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی ایمان بنیں اندھیرے سے باہر نکلیں روسنی میں آئیں اور بھئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی جرور دوا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نئی بنا کر بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں اور بھئی جتنا ہو سکے ہمارے سینل کو فیل آئیں تاکہ اچھائی لوگوں میں فیلیں اور لوگ جلدی جا گئیں دھوکے سے باہر نکلیں اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ